اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک بار پھر ایک بہت اہم اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کیفین کے بارے میں کہ کیفین کیا ہے اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہیں ڈیر ویورز آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کیفین کے اگر لوگ کہتے ہیں کہ نقصانات ہیں تو اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا میرے ساتھ رہیے گا آج آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں what is کیفین and what are the benefits and side effects of کیفین ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کیفین ہے کیا basically کیفین ایک ایسا chemical ہے جو کہ ایک central nervous system stimulant ہے جو کہ پایا جاتا ہے ساٹھ سے زیادہ مختلف اقسام کے پودوں میں اور پودوں کے پتوں میں پایا جاتا ہے سیڈز میں پایا جاتا ہے اور فروٹس میں پایا جاتا ہے ڈیر ویورز central nervous system stimulant سے مطلب کیا ہے یعنی یہ کیفین جب ایک بندہ استعمال کرتا ہے کھاتا ہے اسے تو جب یہ جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ دماغ میں موجود کچھ chemicals ہوتے ہیں جسے یہ activate کر دیتا ہے اور انسان کا جسم اور انسان کا دماغ اس کیفین سے چوکنہ ہو جاتا ہے alert ہو جاتا ہے attention develop ہو جاتی ہے اور انسان خود کو بہت تندرست توانہ اور چوکنہ محسوس کرتا ہے ڈیر ویورز اگر example کی بات کریں کہ وہ کون سے examples ہیں تو یہ پایا جاتا ہے کچھ پودوں کے پتوں میں سیڈز میں تو وہ ہیں coffee beans tea leaves cocoa beans اور dollar nuts وغیرہ ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کچھ ایسی خوراکی اشیاء پر اور مشروبات پر جس میں کیفین پایا جاتا ہے تو وہ ہیں coffee یا کچھ chocolates جو کہ coffee bean سے coated ہوتی ہیں energy drinks جس طرح مختلف قسم کی energy drinks market میں available ہیں example کے طور پر جو red bull ہے jensing ہے sting ہے اس کے علاوہ بھی اور سارے ہیں اس کے علاوہ sodas میں بھی کیفین کافی مقدار میں پایا جاتا ہے sodas میں pepsi وغیرہ coca cola sprite وغیرہ ڈیو وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں تو اس میں بھی کیفین پایا جاتا ہے اس کے علاوہ black tea میں green tea میں آج کل کچھ gumz وغیرہ آگئی ہیں جس میں کیفین جو ہے وہ use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ jelly beans اور sun flower seeds جو ہیں تو اس میں بھی کیفین پایا جاتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر روزمرہ کے حساب سے کتنے ایماؤنٹ میں اگر کیفین لیا جائے تو وہ safe رہتا ہے اس سے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا تو جو safe site پر جو ایماؤنٹ ہے کیفین کی اگر ڈیلی ایک بندہ چار سو میلی گرام کیفین لے کھائے یا کسی مشروب میں پیے تو یہ نقصان دے نہیں ہوتا تو یہ تقریباً بنتا ہے اگر کافی کے چار سے پانچ کپ پیے جائیں ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں ہم کے کیفین کے فوائد کیا ہیں لیکن اگر کیفین کو روزمرہ کے حساب سے چار سو میلی گریم پر ڈیر میں استعمال کیا جائے یا اس سے کم استعمال کیا جائے تو اس کے کچھ فائدے ہیں جسم کے لئے اور وہ فائدے ہیں سٹروک کے رسک کو یہ کم کرتا ہے سٹروک کیا ہوتا ہے دماغ میں جب کسی وین میں جو بلڈ ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور برین کو بلڈ ٹھیک طرح سے نہیں ملتا اکسیجن اور نیوٹرین ٹھیک طرح سے نہیں ملتا اور جو برین کے سیلز ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیفین سے سٹروک کا جو رسک ہے وہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ کیفین سے اورل کینسر جو ہے موکہ کینسر اور فیمل میں انڈومیٹریل کینسر جو ہے تو اس کا رسک بھی کم ہوتا ہے اس کے علاوہ پروستیٹ کینسر کا جو رسک ہوتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے کیفین کے استعمال سے اگر نارملی استعمال کیا جائے نیک اور ہیٹ کینسر کے خلاف یہ کافی حفاظت کرتا ہے کینسر سے اس کے علاوہ اگر نارمل لیول پر کیفین کے استعمال کیا جائے تو گردوں میں پیدا ہونے والی پتریان جو ہوتی ہیں تو اس کا پیدا ہونے کا رسک جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیفین جو ہے کافی سارے ایسے جلد میں پیدا ہونے والے کینسرز ہیں جس کے خلاف ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور یہ سارے جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ تجربہ ہوا ہے ریسرچ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں سامنے کیونکہ جو چوہے ہوتے ہیں تو اس کے سکن پر کیفین کو لگایا گیا اور پھر الٹرا وائلٹ ریس کو اس کی اوپر ڈالا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ جو چوہے کی جو سکن تھی تو اس میں کافی ساری جو الٹرا وائلٹ سے جو ڈیمج تھا تو وہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے سکن پر کیفین لگا ہوا تھا تو اس سے ثابت ہوا کہ جو کیفین ہے تو وہ سکن کینسر کے خلاف حفاظت کرتا ہے ہماری سکن کی اس کے علاوہ اگر نورمل لیول میں کیفین کے استعمال کیا جائے تو جو آئی میں موجود آنکھوں میں موجود جو لینس ہے تو اس کی حفاظت ہو سکتی ہے ڈیمج کے خلاف اس کے علاوہ اگر نورمل لیول میں کیفین استعمال کیا جائے تو آنکھوں کی ایک بیماری ہے جسے بلفاروسپازم کہا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی یہ کافی مؤثر ہے اور بلفاروسپازم نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ اگر نورمل لیول میں کیفین استعمال کیا جائے تو سیروسس کے چانسس کو یہ کافی کم کر دیتا ہے لیور میں اس کے علاوہ اگر نارمل لیول میں کیفین استعمال کیا جائے تو جو ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہوتے ہیں تو اس میں ہیپیٹائٹس سی کے وائرس کو بڑھنے نہیں دیتے اور بیماری کی ترقی کو روکتے ہیں یہ اس کے علاوہ نارمل لیول میں اگر کیفین کا استعمال کیا جائے تو جو انسان کی یاداشت ہوتی ہے تو اسے دیر پا یہ مؤثر رکھتا ہے یعنی کافی زیادہ عیش تک جو انسان ہے اس کی جو یاداشت ہوتی ہے وہ کافی زبردست ہوتی ہے الزائمر ڈیزیز کے رسک کو یہ کم کرتا ہے پارکنزن کی ڈیزیز جو ہے اس کے رسک کو بھی یہ کم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر نارمل لیول میں کیفین کا استعمال کیا جائے جو انسان سوچتا ہے جو انسان کے سوچنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں تو کیفین اس کو اور بھی بڑھاتا ہے اور بھی بہتر بناتا ہے ڈیر ویورز وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان کی عمر بڑھتی جائتی ہے تو اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر نارمل لیول میں کیفین استعمال کیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں جو ذہنی صلاحیتیں کم ہونی چاہیے تو وہ پھر اتنی زیادہ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ کافی بہتر رہتی ہیں ان لوگوں کے نسبت جو کیفین کا نارمل استعمال نہیں کرتے اس کے علاوہ نارمل کیفین کے استعمال سے انسان کی جو فیزیکل اپیئرنس ہوتی ہے تو وہ کافی بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر انسان نارمل لیول میں کیفین کا استعمال کرے تو یہ انسان کو ہوشیار رکھتا ہے اور چوکنہ رکھتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کیفین کے غلط اثرات جو جسم پر پڑھتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس پر بات کریں گے لیکن یہ ان لوگوں میں جو چار سو میلی گرام پر ڈے سے زیادہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ سائیڈ ایفیکٹس کون سے ہیں تو اس میں سے جو نمبر ون پر ہے وہ ہے یعنی جو زیادہ کیفین استعمال کرے گا چار سو میلی گرام سے زیادہ استعمال کرے گا تو اس میں جو سٹمک ایسیڈیٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہرڈ بن ہوتا ہے ساری رات جاگتا رہتا ہے نیند اسے نہیں آتی جسے انسومنیا کہا جاتا ہے اسے مسل ٹریمر ہوتے ہیں ڈائریا رہتا ہے نوزیا یعنی مطلی بہت زیادہ ہوتی ہے ایریٹیبلیٹی چڑھ چڑھا پناہ جاتا ہے ایسے لوگوں میں دی ہائیڈریشن ان کے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے ڈیزینیس ان کا سر چکراتا ہے انزائیٹی ڈپریشن اور ہیڈک رہتا ہے ایسے لوگوں کو جو نارمل لیول سے زیادہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے انہیں یا ہو سکتا ہے انہیں دل کی جو دڑکن ہوتی ہے وہ تیز رہتی ہے جسے ٹیکی کارڈیا کہا جاتا ہے انکانٹیننس ہو جاتی ہے انہیں یعنی یہ اپنا پشاب پھر کنٹرول نہیں کر پاتے گاؤٹ کی تکلیف انہیں ہو جاتی ہے جس میں یورک ایسٹ جو ہے وہ جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے کافی سخت درد ہوتا ہے پھر خاص کر گٹنوں میں یا جو شولڈر کا ایریا ہے یا ہپ بونز میں اس کے علاوہ فیلوپین ٹیوبز جو ہیں تو اس میں مسل اکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں جو کیفین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں نورمل لیول سے زیادہ کا استعمال کرتے ہیں تو فیلوپین ٹیوبز میں اگر مسل کا جو لیول ہے یا جو اکٹیوٹی ہے اگر وہ کم ہوگی تو جو اوہ آتا ہے تو وہ فیلوپین ٹیوبز کی مدد سے آتا ہے یوٹرس میں تو پھر وہ اوہ فیلوپین ٹیوبز میں صحیح سے ٹریبل نہیں کر پائے گا اور وہ یوٹرس میں ٹھیک سے نہیں آ پائے گا اس کے علاوہ نورمل لیول سے زیادہ کا جو کیفین کا استعمال ہے تو ایسے لوگوں میں جو شوگر لیول ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورس فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں نے کافی پسند کیا ہوگا اگر پسند کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ